اسلام علیکم بچو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچو میں میت کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے گے بچو آج ہماری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ دو موسٹ امپورٹنٹ خوشکبری ہیں جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بچو سب سے جو پہلی بات ہے اس میں ہم لوگ ایک بات کریں گے کچھ پاس اور فیل ہونے سے ریلیٹیڈ ایک بات ہے دوسرے نمبر میں بچو پنجاب بورڈ کے جتنے بھی بورڈ ہیں اس میں چاہے لہور بورڈ ہے فیصلہ باد ہے ڈی جی خان بورڈ ہے بہاولپور بورڈ ہے پنڈی بورڈ ہے جتنے بھی ملتان بورڈ ہے سارے پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں بچو ان کی جو نائن، ٹین، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بچو ریزلٹس کی جو فائنل ڈیٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں اس کے اوپر میٹنگ ہو چکی ہے میری جو ہے وہ آج بورڈ بات ہوئی ہے بچو میں آج یہ دونوں چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں جو پاس اور فیل ہونے سے متعلق بچو ایک خوش خبری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بچو آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارے بورڈ جتنے بھی پنجاب کے ہیں ان کی ایک پولیسی ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ تین مختلف سبجیکٹس میں فیل ہو بچو تو آپ لوگ جو ہے وہ پورے پارٹ میں فیل ہوا کرتے تھے پارٹ ون میں بھی فیل ہوتے تھے اور پارٹ ٹو میں بھی فیل ہوتے تھے مینز کہ اگر کوئی بچہ تین مختلف سبجیکٹس میں اگر وہ دو سبجیکٹس میں فیل ہوتا یا ایک میں فیل ہوتا تھا تو اس کی صرف وہی سبجیکٹ میں وہ دیتا تھا سیپلیاں ہوتی تھی لیکن اگر وہ تین یا تین سے زیادہ سبجیکٹس میں فیل ہوتا تھا بچو تو اس کو دونوں پارٹس دوبارہ دینے پڑتے تھے پارٹ ون میں بھی فیل ہو جاتا تھا پارٹ ٹو میں بھی فل فیل کنسیدر ہوتا تھا بچو جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ فائنل ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اب ایسے نہیں ہوگا اب کوئی بچہ ہمارے پنجاب بورڈ کے اندر فل فیل کنسیدر نہیں ہوگا صرف وہ جتنے سبجیکٹس میں فیل ہوگا چاہے وہ تین میں ہوتا ہے چاہے وہ چار میں ہوتا ہے چاہے وہ پانچ میں ہوتا ہے جتنے سبجیکٹس میں یا کوئی اگر وہ پارٹ ایک چھوڑ دیتا ہے میل اس نے سپوس کرو کہ اس نے کوئی ایک پیپر دیا ہے پانچ پیپر چھوڑ دیئے ہیں پہلے یہ ہو جاتا تھا کہ وہ دونوں پارٹس میں فیل ہو جاتا تھا اب بچو جتنے سبجیکٹس میں آپ فیل ہوں گے چاہے چار میں ہو پانچ میں ہو چھے میں ہو جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ فیل ہوں گے بچو آپ صرف وہی سپلیاں دوگے آپ کو فل فیل نہیں کیا جائے گا یہ جو ابھی دوہزار بائس کا ریزلٹ آئے گا بچو اس کے اندر یہ چیز اپلائے ہوگی تو سب سے بڑی خوشکبری تو آپ لوگ کے لئے یہ تھی اب بات کرتے ہیں جی دوسری جس کے اوپر بہت زیادہ آپ لوگ پریشان ہو کیونکہ آپ لوگوں نے پیپر دے دیئے ہیں اور ہم اس کے اوپر بہت دفعہ ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں جس میں مختلف ایکسپیکٹیڈ ڈیٹس جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بچو بٹ آج میری بورڈ بات ہوئی ہے ڈی جی خان بورڈ کے اندر آپ یاد رکھئے گا بچو جب میں کسی سپیسپک بورڈ کا نام لیتا ہوں اٹ مینز کہ پنجاب کے سب ہی بورڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ سیم دے پہ آئے گا بچے پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ملتان کا کب آئے گا لہور بورڈ پنڈی بورڈ کا سر کب ریزلٹ آ رہا ہے تو یہ سیم ہوگا سب کے لیے اس میں جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ پولیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے یہ ہماری فائنل ڈیٹس اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کہ جو میٹرے کا ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ اس کو لیٹ نہیں کیا جارہا سپٹمبر میں نہیں لے کے جائے جارہا بلکہ اکٹیس اگست کو انشاءاللہ جو ہے وہ ٹینڈ کا ریزلٹ آ جائے گا جی جبکہ اگر ہم لوگ بات کریں بچوں نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کی تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ انیس سپٹمبر کو آئے گا جبکہ بچوں اگر ہم لوگ سیکنڈ ایر کی بات کریں جو ٹرائلت کے سٹوڈنٹس ہیں انٹر کے بچوں ان کا جو ریزلٹ ہے پنجاب کے سبھی بورڈز کا وہ انشاءاللہ بیس اکتوبر کو آئے گا جبکہ اگر ہم لوگ فرسٹ ایر کی بات کریں تو انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ سیونٹین نومبر کو آئے گا یہ ہمارا میٹنگ میں سر نے مجھے بتایا ہے ڈی جی خانبورڈ کے کہ یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ساری ڈیٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی ہیں بچوں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیہ فرمائے جتنے نمبر آپ لوگ انہیں ایکسپیکٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ نمازیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بچوں thank you so much اللہ حافظ